بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے اپنی پیٹ میں چھورا گھومپنے والے جہانگیترین سے سود سمیت بدلہ لے لیا ہے اور وہ جہانگیترین جن کی سیاست کو نون لیگ آل ریڈی ختم کر چکی ہے آج عمران خان نے اس تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ دھوکہ دینے والے پیٹ میں چھورا گھومپنے والے نہ گھر کے رہتے ہیں اور نہ گھاٹ کے اس سب میں لودرہ کے جلسے نے کس طرح سے ترین فیملی کو عوامی غزب کے سامنے لاکھڑا کر دیا ہے اور کس طرح سے عمران خان نے اب لودرہ کے اندر ترین فیملی کا اثر و رسوخ نہ صرف ختم کیا ہے بلکہ لودرہ کی عوام کو ان کے سامنے لاکھڑا کیا ہے جبکہ دوسری جانب سب سے اہم ترین تاریخ سترہ جلائی کی جب پنجاب کے زمنی انتخابات ہونے ہیں اور اس دن کے بارے میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگلے سال ڈیڑھ سال نہیں بلکہ اگلے پانچ سے دس سال کی سیاست کی سمت کا تعین کرے گا یہ دن اس حوالے سے جو خفیہ ریپورٹس آئی ہیں انہوں نے نیدیں اڑا کر رکھ دی ہیں کیونکہ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے عوام کیا کرنے جا رہی ہے تو یہ بڑی اہم ڈیولپ میٹس ہیں ناظرین اکرام سیاست بڑی ظالم ہے آپ دیکھ لیں کہ فروری مارچ اپریل اور مائی کا مہینہ یہ عمران خان کی سیاسی جدوجہد کے سب سے مشکل ترین مہینے تھے عمران خان کے دوستوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا چاہے وہ مقتدر ہلکے ہوں عمران خان کا اعتبار ٹوٹا اور بالخصوص وہ لوگ جو خان کے جگری دوست تھے وہ لوگ جن پر عمران خان کو مان تھا انہوں نے عمران خان کی پیٹ میں چھرا گوپا اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خان کی سیاست تو ان کے سر پر کھڑی ہے یہ خان کے ایٹی ایمز ہیں خان ان کی ہر غلطی پر پردہ ڈالتا ہے صرف اس لیے کہ یہ لوگ عمران خان کو فنڈنگ کرتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن انہی لوگوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا اور اچھا ہوا کہ عمران خان کے اوپر سے یہ دھبا بھی دھول گیا اب اس میں کچھ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں کہ جانگیر ترین سپریم کورٹ کے جس کیس میں نا اہل ہوئے تھے اور علیم خان پر جتنے کیسز بنیں نیب کی گرفتاریاں ہوئیں وہ سارے نون لیگ کے دور کے تھے وہ خان کے دور کے نہیں تھے لیکن عمران خان نے اپنے دور میں انہیں تحفظ فرام کرنے کی بجائے کہا کہ آئین قانون انصاف اور ذابطہ سب کے لیے برابر ہے عمران خان نے اپنی قوم کا کیس لڑا عمران خان نے اپنے دوستوں کے اوپر قومی مفاد کو قربان نہیں کیا اور چینی کی جالی ایکسپورٹ کو کہا کہ یہ جائز نہیں یہ قوم کا پیسہ ہے اس شخص کو بھی عمران خان نے عوام کا مقدمہ لڑنے میں کھو دیا جو کپتان کا جگری دوست تھا پھر ان لوگوں نے غلطی کی جلد بازی کی اور منزل کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنا راستہ کھو دیا لیکن آج عمران خان نے بھی ان سے اپنا حساب برابر کر دیا ہے ایک طرف علیم خان جو کہ خود سیاست میں آنے کے قابل نہیں رہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اب وہ سماہ ٹی وی کو خرید چکے ہیں اور وہاں سے بھی کچھ صحابیوں کو نکالا گیا ہے کچھ ریپورٹرز سفر کر رہے ہیں سماہ کی ریٹنگ بھی اس ٹائٹل کی وجہ سے سفر کر رہی ہے اسی علیم خان پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ دس ہزار روپے کے لاہور میں چیکس بانٹ رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی نہ جیتے کیونکہ اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو انہیں ڈائریکٹ دھچکا پہنچے گا عمران خان نے لودرہ کے جلسے میں جو جانگیر گرترین کا ہوم گی راؤنڈ ہے وہاں پر بڑا جارہانہ موڈ میں تھے اور بہت غصے میں نظر آ رہے تھے کیونکہ شاید اس لودرہ میں اس سے پہلے عمران خان جب بھی آیا تو بڑا مختلف حساب تھا لیکن آج یہ ان کے سب سے بڑے مخالف کا گڑھ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے بارے میں جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو عمران خان نے یوٹیوب سے منسلک صحافیوں سے ملاقات میں کہا تھا کہ جس جانگیر ترین کو میں جانتا ہوں وہ مجھے تو چھوڑ دے گا لیکن وہ ان چوروں سے کبھی نہیں ملے گا لیکن جانگیر ترین نے مان توڑا خان کو مان تھا بہت سے لوگوں پر بہت سے اداروں پر مان تھا جو ٹوٹا عمران خان نے وہاں تقریر میں کہا کہ یہ لوگ پیسے چلا رہے ہیں یہ آپ کا ہی پیسہ ہے آپ ان سے پیسے ضرور لیں لیکن ووٹ بلے کو دیں اس تقریر میں سب کو عمران خان نے لطاڑا ہے کسی کو چھوڑا نہیں خان اب فیکس اینڈ فگر پر بات کرتے ہیں اور اپنے جلسوں میں وہ ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں کیونکہ ان کا گراؤنڈ بہت مضبوط ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا کمال ہے کہ کوئی بھی گورا دیکھتا ہے تو ان کے پاؤں میں گر جاتا ہے شہباز شریف گورے سفیر کو دیکھ کر اس کے موں میں کیک ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ملکہ کی برس ڈے سرمنی تھی اسلامباد میں تو وہاں شہباز شریف کیک کھلا رہے تھے تو یہ اسی طرح اشارہ ہے کچھ شرم کرو چیری بلوسم تم اور تمہارا بھائی اور زرداری بے شرم ہو بے شرم ہو تم ایک عظیم ملک کے گیدڑ ہو تم لوگ لیڈر نہیں ہو جبکہ پاکستانی قوم ایک غیرت مند قوم ہے تم بھیکاری ہو سکتے ہو یہ قوم بھیکاری نہیں ہے تم غیرت سے آری ہو سکتے ہو یہ قوم غیرت سے آری نہیں ہے کپتان نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی لطاڑا نیوٹرل اور مسٹر ایکس کو بھی اچھے طریقے سے عمران خان نے سنائی عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر حمزہ کے قدموں میں بیٹھ کر الیکشن چوری کروانے کی کوشش کر رہا ہے لاہور میں ایک مسٹر ایکس بیٹھا ہے جو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر دھاندری کروا رہا ہے ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو پیسہ بانٹ رہے ہیں عوام سے کہتا ہوں کہ بلے کو ہی ووٹ دینا بے شک پیسہ لے لو لیکن ووٹ بلے کو دینا مسٹر ایکس کون ہے اس سے پہلے وہ ایک برگیڈیر کا نام لے چکے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے برگیڈیر راشد کا نام لیا جو کہ لاہور کے سیکٹر کمانڈر ہیں اس کے بعد فوج کا موقف آیا جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا کہ کوئی بھی فوج سے متعلقہ شخص جو ہے وہ سیاست دانوں سے نہیں ملے گا آئی ایس آئی کا بھی موقف آیا کہ سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا لیکن اس سب کے باوجود عمران خان بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے ہو سکتا ہے انہیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر نہ آ رہا ہو سترہ تاریخ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو مزید پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بھی لے جا سکتی ہے سترہ تاریخ اعتماد کے فقدان کو بھی ختم کر سکتی ہے شاہ محمود قریشی پہلے ہی دھمکی دے چکے ہیں کہ سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے احسن اقبال کو بھی کہا کہ حقیقت میں تم لوگ چور اور غدار ہو پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے دو خاندان تیس سال تک حکومت کرتے رہے اور یک طرفہ امپائر کے باوجود انہوں نے یہ یاد دلوایا کہ وہ جب بھارت میں گئے تھے تو بھارت میں ان کے امپائرز ہوا کرتے تھے اور کبھی بھی پاکستان بھارت میں نہیں جیتا تھا لیکن ان کے اپنے امپائر ہونے کے باوجود عمران خان نے انہیں ہرا دیا تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے الیکشن کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر امپائر یہاں پہ بھی مل گیا ہے تو امپائر کے ملنے کے باوجود ہم انہیں ہرائیں گے وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اتنی لینڈ سلائٹ وٹری ہوگی کہ آپ دھاندلی کرتے کرتے تھک جائیں گے وہ اس معاملے پر بھی آئے کہ وہ کون تھا صرف نواز شہباز چور نہیں بلکہ زرداری بھی چور ہے زرداری کو کون سزا نہیں دینے دے رہا تھا کون کیسز نہیں بننے دے رہا تھا یہ انہوں نے اشارہ مقتدر حلقوں کی طرف کیا کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف سے زیادہ سارے معاملات زرداری نے مقتدر حلقوں سے تیہ کیے ہیں زرداری نے سندھ میں ایک تقریب کے دوران کہا تھا کہ ہم سے رابطہ ہو رہا ہے کہ کپتان سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو ہمارے ساتھ آئیں پھر گرنٹیاں ہوئیں تو یہ ساری کی ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں جس کے بعد عمران خان کے ساتھ یہ ہوا تو کل کی تقریر میں عمران خان نے سب کو اڑا کر رکھ دیا ہے اور جانگیر ترین نے آج یقینا یہ فوٹیجز دیکھے ہوں گے اور کپتان کی باڈی لینگویج دیکھی ہوگی تو جانگیر ترین کو ضرور احساس ہوا ہوگا میں نے آپ کو گشتہ ویڈیو میں بھی خبر دی تھی نون لیگ کی طرف سے کہ جانگیر ترین سے کہا گیا تھا کہ ترین گروپ تو اب نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے تو یہ جو منحریف اراکین کا ووٹ بینک ہے اب وہ نون لیگ کا ووٹ بینک ہے اس لیے جانگیر ترین اپنی اوقات پہچانے اور اب یہ نون لیگ کے اندر شمولیت اختیار کریں تو دیکھیں جو شخص اپنے سب سے جگری دوست کو دھوکہ دے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے نون لیگ کے اندر جو ہیوی ویٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی جانگیر ترین کو آگے نہیں آنے دیں گے دوسری جانب خفیہ رپورٹس کی بات کر لیتے ہیں خفیہ رپورٹس نے پورے کا پورا منظر نامہ بدل کے رکھ دیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ چودہ سے پندرہ سیٹے کم از کم اگر برا بھی ہو جائے سارے سرویز کے مطابق پی ٹی آئی ضرور جیت جائے گی تو لوگ بڑے ویل اویر ہو چکے ہیں پھر ان کا اپنا بیانیاں کہ ہم تو مہنگائی کے لیے نہیں آئے تھے ہم تو آرمی چیپ کی تائناتی کے لیے آئے تھے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جس کے بعد عوام ان سے متنفر ہو کر عمران خان کو یقیناً جتوانے جا رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا